موسیقی السلام علیکم اور ملکم بکٹو می نیو فلوگ تو جی ابھی میں کرنے لگی ہوں کل ہے نا ہمارے گھر جو ہے وہ ڈینر ہے تو اس کے لئے آج سے ہم جو ہے وہ پریپ شروع کریں گے آج جو ہے ابھی تھوڑا شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو کام میں نے کرنے ہے مارینیشن والے وہ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہ لیا ہے چکن کا کیمہ اس کے اندر سپائسز آرٹ کیے ہیں اور اب جو ہے نا وہ میں ان کو کباب کی شیپ دے دوں گی یہ میں نے بنایا ہے گولا کباب اور اب جو ہے نا وہ یہاں پہ ممہ نے چکن مارینیٹ کر کے رکھا ہے ممہ بونڈر سانڈی بنا رہی ہے ساتھ میں یہ کیمہ بن رہا ہے بونڈر سانڈی جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے بعد تیار ہو گئی ہے اور یہاں پہ دھوان کیمہ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو آج کے کام ہمارے ہو گئے ہیں ڈن تو جی ہلو یہاں پہ دھوانیٹ سانڈی اور یہاں پہ دھوانیٹ تو جی آج جو ہے نا آج کے دن جو ہے وہ اصل میں ہماری دعوت ہے رکھی ہوئی تو ڈنر میں ہیں اور ابھی جو ہے نا وہ ناشتے کے بعد کا ٹائم ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں نے سوچا ہے کہ سویڈ ڈیش ریڈی کر لوں تو جو میری چیزیں ہیں وہ میں کروں گی جو ممہ نے بنانی ہے ممہ بنائیں گی جو اپیانے کام کرنے ہیں وہ کرے گی تو اس طرح ملکہ جو ہے نا وہ ہم جو سارا ڈینر ہے وہ آرینج کریں گے اور یہاں پہ جو دودھ دولاری ہے اس کی میں کر رہی ہوں ساری چیزیں ایڈ دودھ کے اندر جو ہے نا میں نے پیکٹ ایڈ کر دیا ہے اور کیونکہ میں ون لیٹر سے زیادہ بنا رہی ہوں تو اس کے اندر تھوڑا سا دودھ بھی اور ڈالے گا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ میں نے کلر فل سوائیاں جو ہیں وہ بھی اور ڈالی ہیں اس کے اندر کون فلور بھی اور جائے گا کون فلور ڈالنے کے بعد اب اس کا تھوڑی دے تھک ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اور تھک ہو گیا تو میں نے تھنڈا کرنے لگ گیا اب میں نے کریم اینڈ کاکٹیل کو مکس کر کے اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے سادسوا جیلیز بھی ریڈی ہو گئی ہیں اب ان کو کٹ کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس کے اندر رزگلے ڈالیں گے اور یہ جو ہے تو یہاں پہ میں نے چکن میرینیٹ کیا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ میں نے فرائی کرنا ہے اچھے طریقے سے اور یہاں پہ مینگوز کٹ ہوئے پڑے ہیں یہاں پہ جی مٹن کی کڑا ہی بن رہی ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں مینگو ڈالائٹ اس کے لئے میں نے مینگوز کٹ کی ہیں ہیں بسکٹس کرش ہو کے پڑے ہیں اور یہ ملک پک کی ڈیری کریم ہے اس کو میں نے اچھی طرح چل کیا ہوا ہے اور اب اس کو بیٹ کروں گی اور مینگو ڈالائٹ کی میں ڈیٹیل ریسیپی لازمی دیکھئے گا اس میں جو ہے نا وہ اتنی ڈیل ریسیپی شاید آپ کو نہ ملے بلوگ میں تو اب میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ مینگو کے کیوبز جالے ہیں ویپٹ کریم کے اندر مینگو پیوری ایڈ کی ہے وہ ڈالی ہے تھوڑی سی آئیسنگ شگر ایڈ کی ہے اس کا مکسٹر بنا کے یہ ساری ایڈ کی ہے اب اوپر سے تھوڑی مینگو پیوری اور ایڈ کروں گی اور اس کی ایک اچھی سی لیئر آجے گی اس کو میں اب کرتی ہوں سیٹ اس کے بعد جو ہے نا وہ مینگو میں نے مینگو جو ہیں وہ سلائس کر کے رکھے ہیں اس کا میں بناوں گی فلاور اور اس کو کارنش کر دوں گی اس کو کلیم کلیم سے ریپ کروں گی کیونکہ یہ میں نے ابھی پانچ بجے تک بنا لیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح چل کرنا ہے کیونکہ اگر اس کو کلیم کلیم نہ کیا تو یہ اوپر سے اس کا سارا خراب ہو جائے گا اور اس یومی ڈیزرٹ اس ریڈی تو جی باقی مینیو بھی میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ممہ آج بڑے مزے کی جو ہے نا وہ ہیدر آبادی گرین بریانی بنا رہی ہیں اور ساتھ میں جو میں نے چکن میں نے آپ کو بتایا تھا وہ فرائی ہو رہا ہے میں نے بنانے ہیں اس چکن کو فرائی کرنے کے بعد ڈائنامائٹ چکن اس کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے آپ کو چکن پاپکون بنانے پڑتے ہیں تو پریسپی چکن یہ اپیا مجھے فرائی کر کے دے رہی ہیں اس کے بعد میں اس کی سوس بنانوں گی اور اس کے سوہ تینڈرت اور اچھی طرح یہ پڑت ہی ہو گئے ہیں یہ سوس اور کچپ اور ایڈے کیس اٹھ کر دی ہیں میں نے اس کے اندر یہ سوس اس رہی عیا رہی ہوں اب میں اس کے اندر چکن ڈالوں گی اور مل بڈ دن اب چلتے ہیں جی سالت سالد کی طرف کریم سالد بن رہا ہے یہاں پہ فروٹس کٹ کر دی ہیں کوکٹیل پاسٹا معکرونی کیبنی جیڈ کر کے اس کو مکس کر لوں گی اور سالیڈ ریڈی یہ ساری پہلے بنا کے رکھنے والی چیزیں ہیں یہ ساری ریڈی ہو جائیں گی پورا دن سے ہم لگے ہوئے تھے تھک بھی کافی گئے تھے صبح سے ناشتے کے بعد کچھ کھایا بھی نہیں تھا تو اب شام ہو گئی ہے تو ہم نے اپنے لیے بنائی ہے چائے برگر پڑے ہوئے تھے تو ان کے جلدی سے برگر بن کے بن بنائے لئے تو ابھی وہ ساری چیزیں کھا کے ابھی ٹیبل سیٹ کیا ہے تھوڑا سا اور اب جو ہے نا وہ چلتے ہیں فرائی چیزوں کی طرف سب سے پہلے میں فرائی کر رہی ہوں گولا کباب اور اب جو ہے نا وہ گرم گرم چیزیں فرائی ہوں گی سب کچھ گرم ہوں گا اور گولا کباب جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں جو ہے نا وہ انین اور کیابچ کو گرل کر رہی ہوں گرل پین میں اور پھر پہلے میں اس کی لئے لگاؤں گی ان کو اچھا سا کرملائز کر لیا ہے میں سب سے پہلے میں اس کی لئے لگاؤں گی اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں گولا کباب رکھتوں گی تو جی یہ ہے ڈائنا مائٹ چکن جو میں نے بتایا تھا آپ کو یہ منٹ مارگریٹاس ڈالے گا اس میں یہ اس طرح جو ہے نا وہ میں نے ساوس میں جو فرائی چکن تھا وہ ڈال دیا ہے اب میں اس کو گلاسز میں سرف کروں گی لیٹس لیز مجھے نہیں ملے پہنچا میں نے اس میں وہ رکھنے تھے ان کو میں بڑا مس کر رہی ہوں ان سے نا ان کی بڑی پیاری لوگ آنی تھی سو ایف ٹائیڈ دیس فور دی فرس ٹائم اور یہاں پہ جی مٹن چوپس ریڈی ہو رہی ہیں گیسٹ آ گئے ہیں اور اب جو فرائیڈ آئیٹمز ہیں تو گرم ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ ٹائم پہ فرائی ہو رہا ہے شامی کباب اور یہ دیکھیں جی دال مکھنی اس کو میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ گرم گرم نان آئے ہیں یہ دیکھیں جی کتنے مزے کی دال مکھنی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ ہانڈی میں ہے کیما دھوان کیما اس کو گرم کیا ہے اچھی طرح سرف کریں گے اب اور اس میں ہے جی بونلس اچاری ہانڈی اور یہ ہے جی منیو ہمارا ساتھ میں گرم گرم نان ہے گرم گرم شامی کباب ہے اور اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کڑائی ہے مٹن کی یہ دیکھیں جی گرین ہیدرابادی بریانی دوسری بریانی تو آپ کو بتا ہے کومن ہو جاتی ہے اور اتنی ڈش کے ساتھ بچھی بھی نہیں لگتی ویسے تو الگ کھانے میں بہت ہی مزے کی ہوتی ہے تو باقی منیو کے ساتھ تو ہم نے سوچا کہ ڈیفرنٹ قسم کے ہوں تو اس لیے آج دوسری بریانی ٹرائے کیے یہ دیکھیں جی مٹن کڑا ہی ریڈی ہے اب اس کو جو ہے نا وہ ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کا مین انگریڈینٹ ہے یہ کہ آپ نے اس میں گرین مسالہ جو ہے نا وہ فل جنریس اماؤنٹ میں ایڈ کرنا ہے مسالہ اس کا کافی اچھا بنا ہے پلاو کی طرح لگ رہا ہے لیکن it tastes so different from پلاو and it tastes so yummy also تو جی اب اس کو سرف کرتے ہیں موسیقی 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 کھانا بغیرہ لگ کیا ہے اب لگتے ہیں soft drinks and sweet dish تو جی یہاں پہ ہمارے پاس flowers بھی آئے تھے بکے دکھانا میں آپ کو بھول گئی تو میں نے یہ جلدی سے واز میں arrange کیے ہیں پانی ڈال کے اتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو بہت تھک گئی ہوں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ